ہائی ٹیک انترپنیورز آر انجینئرز یہ ایک اور ایمپورٹن فینومنا ہے کہ جو ریڈیکل پروجیکٹس ہیں جو پروجیکٹس بلکل ایک انویٹف پیراڈائم کے ساتھ چل رہی ہیں ان کے جو انوینٹر ہیں جو انویٹرز ہیں وہ یا تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی انتوزیاسٹ ہوتے ہیں یا خود انجینئرز ہوتے ہیں many entrepreneurs particularly high tech entrepreneurs they are engineers by themselves and very much involved in the technology and latest technology but unfortunately they have less comprehension about the value of marketing generally they tend to consider only the technical issues as the challenges to be met spend more time on resolving technical issues تو اب وہ ایک دیکھیں یہ ایک پوری ایک علیدہ سے انجینئنگ جو ہے ایک پورا discipline ہے اور انتہائی اہم discipline ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں ماسٹرز ہوتے ہیں اور چونکہ آئیڈیا ان کا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارکٹنگ ہے اس کی شاید اس میں کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے because یہ ایک ایسی پروڈکٹ میں ڈیولپ کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں یا آئیڈیا میرے پاس جو ہے یہ دور حاضر کا بڑا ہی انویٹیو آئیڈیا ہے اور پرٹیکولر نیڈز ہیں کسٹومرز کی جس کو یہ فلفل کرے گا تو جتنے سٹرونگ یہ پروڈکٹ ہوگا جتنی اس کی ٹیکنیکل کیپیلٹی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ یہ سیکسیسول ہوگا اتنا زیادہ یہ کامیاب ہوگا پھر ان کا جو فوکس ہے اس پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی اور اس پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ اور جب وہ اس کو فیزیکل شیپ دے رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں اس پہ زیادہ تر وہ فوکسٹ ہوتے ہیں جبکہ جو مارکٹنگ سے ریلیٹڈ جو ایلمنٹس ہیں ان کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں دے پاتے تو دیکھ کنسیڈر everything else is soft اور نوٹ کنکریٹ ایناف یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس بھی آ جاتا ہے وہ جو ایک تھیری ہے سوشل سائکولوجی کی which is in group and out group behavior اس سے ریلیٹڈ جو elements اور discussion ہے وہ بھی آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ we the engineers اور I being a technical man that is something which is the most important اور یہ جو مارکٹنگ ہے یہ کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اور چونکہ technically product بڑی سٹرونگ ہے technically the idea is very innovative so the product is bound to be successful اور جو ہے یہ جو اس پورے concept میں جو superiority ہے وہ technology کی ہے اور marketing team جو ہے وہ دیکھے اس کے باقی معاملات کو لیکن وہ اس ان معاملات کو اور وہ جو marketing سے related جو issues ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے جتنی وہ technology اور technical development of the product کو دیتے ہیں this attitude leads to a polarized market view and to in-group out-group thinking وہ ایک قسم کے دو لیدہ سے groups بن جاتے ہیں business کے اندر جو technical group ہے اور marketing group ہے اور دونوں میں جو ہے ایک قسم کی animosity اور ایک قسم کی disliking اور ایک قسم کا superiority complex آ جاتا ہے اس سے وہ جو synthesis required ہے اور وہ جو equal importance required ہے یہ بہت زیادہ compromise ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں marketing group سمجھتا ہے کہ marketing بڑی اہم ہے جبکہ technical group سمجھتا ہے نہیں it's only the technology of the product which is important تو وہ جو teamwork ہونا چاہیے جو ایک ان کا اپسی جو relationship ہونا چاہیے for the betterment of the company وہ کہیں پہ compromise ہو جاتا ہے تو as many marketers lack technical background they are part of the out group آہ چونکہ product جو ہے اس میں technology بہت اہم ہے اور جو entrepreneur ہے وہ خود technologist ہے وہ خود engineer ہے تو وہ جو جو group ہے وہ ایک superior position حاصل کر لیتا ہے business کے اندر اور جو ظاہر ہے marketing group ہے اس کی اپنی speciality ہے اس کی اپنی importance ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک inferior position پہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے importance نہیں حاصل کر پاتا جیسے کہ جو technology group ہے اور وہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک coordination اور جو synthesis ہے required وہ حاصل نہیں ہو پاتا جس ultimate نقصان جو ہے entrepreneur کو بھگت نہ پڑتا